السلام علیکم ناظرین میں محمد گفران آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامی سوالات کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں تو آئیے بنا جادہ بات کریں شروع کرتے ہیں آج کے سوال آپ کا سوال ہے کعبے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے آپ کے اوپشنیں پہلا جائز ہے دوسرا نہیں کرنا چاہیے تیسرا حرام ہے چوتھا کر سکتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا بلکل حرام ہے کچھ علماء حضرات کعبے کی طرف مہو کر کے پیشاب کرنے کو مکروح تحریمی بتاتے ہیں جو کی حرام کے قریب قریب ہی ہوتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس مسئلے سے متعلق کچھ حدیثیں بیان کروں گا اور اس کے بعد جو علماء حضرات کی رائی ہے اور مفتیان اکرام کا فتوہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ایک صحیح طریقہ بتاؤں گا جو عدب کی دائرے میں آتا ہے اور اس طریقے کو عدب کے لہاج سے سب سے افضل مانا گیا ہے تو بینہ زیادہ بات کرے شروع کرتے ہیں آج کا مسئلہ قابے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا بلکل حرام ہے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے سعی بخاری میں 394 اور مسلم میں 609 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ یعنی پیشاب یا پکھانے کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ تو قابے کی طرف مہو کرو اور نہ ہی قابے کی طرف پیٹ کرو یہ حدیث بلکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہو ہے جو حدیث کے فرم کو بلکل صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں اس حدیث میں آگے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے شام کو فتح کیا تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ منے ہوئے تھے یعنی کہ جب پیشاب یہ پکھانے کے لیے بیٹھتے تو قابی کی طرف مہو ہوتا تھا جو کی حرام ہے اس لیے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ ہم ٹیڑے ہو کر بیٹھتے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے کیونکہ یہ مجبوری تھی تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل واضح طور سے ارشاد فرما دیا کہ پیشاب یا پکھانے کے وقت آپ کا مہو یا پیٹھ دونوں قابے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ باقی کی دونوں طرف آپ اپنا مہو بھی کر سکتے ہیں اور پیٹھ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں تک تو آپ کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا لیکن کچھ حدیث ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس مسئلے میں علمہ حضرات کی دو رائے بن گئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سعی بخاری میں 148 اور مسلم میں 612 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے مکان کی چھت کے اوپر اپنی کچھ ضرورت کی وجہ سے چڑھا صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے نظر آئے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کی چھت کے اوپر دیکھا کہ آپ نے پیشاپ کے وقت اپنی پیٹھ کعبے کی طرف کی ہوئی تھی تو اس حدیث سے علمہ حضرات نے دو رائے نکالی ہے کچھ علمہ حضرات کا یہ فتوہ ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے لیکن اوپن انوائرمنٹ میں جائز نہیں ہے مطلب کی کھلے میدان میں کعبے کی طرف مہو یا پیٹھ کر کے پیشاب یا پکھانا کرنا جائز نہیں ہے اور چار لیواری میں یعنی شت کی دیوار یا ٹویلیٹ کی بند چار لیواری کے اندر پیشاب یا پکھانے کے وقت کعبے کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا جائز ہے اب میں آپ کو عدب کی لہاج سے سب سے افضل طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی صورت الحج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے یعنی کی احترام کرتا ہے تو یہاں دل کے متقی اور پرہزگار ہونے کی نشانی ہے خانہ کعبہ روزہ رسول صفہ مروہ یہاں سب اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں اس لیے ان کی دل سے عزت اور احترام کرنا چاہیے اس لیے عدب کا تغازہ یہ ہے کہتا ہے کہ اوپن انوائرمنٹ ہو یا کنٹرول انوائرمنٹ ہو کھلا میدان ہو یا بند چار دیواری دونوں میں آپ کو پیشاب یا پخانہ کرتے وقت نہ تو کعبے کی طرف مہو کرنا ہے اور نہ ہی کعبے کی طرف پیٹ کرنا ہے اور اسی طریقے کو ہمارے علماء حضرات نے سب سے افضل طریقہ مانا ہے حدیث سے بھی یہی بات زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے جب حضرت ابو ایوب انساج رضی اللہ انہو شام کے بیتو الخلا میں گئے تھے تو وہ ٹیڑے ہو کر بیٹھتے تھے کیونکہ اس وقت شام کے ٹوئیلیٹ کعبے کی طرف مہو کر کے بنے ہوئے تھے اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹوئیلیٹ کھلے میدان میں تو نہیں ہوں گے چاروں طرف دیوار یا کچھ تو ہوگا ہی لیکن پھر بھی حضرت ابو ایوب انساج رضی اللہ انہو ٹیڑے ہو کر بیٹھتے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اس لیے ہمیں بھی اسی حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے یا پکھانے کیلئے بیٹھے تو نہ تو کعبے کی طرف مو ہو اور نہ ہی کعبے کی طرف پیٹھ ہو یہی طریقہ عدب کی لہاج سے سب سے بہتر طریقہ ہے اور ہمارے علماء حضرات کے نزدیک یہ طریقہ سب سے زیادہ پسند دیدہ اور افضل طریقہ ہے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سمجھ آئیا ہوگا کہ پیشاب یا پکھانا کرتے وقت نہ تو کعبے کی طرف مو کرنا ہے اور نہ ہی کعبے کی طرف پیٹھ کرنی ہے اس ویڈیو کو اپنے سبی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کعبے کی طرف مو کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے بچ سکیں میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں نشاءاللہ زندہ رہا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ